بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم پولی بورٹ سکس پنٹ زرو فور میں نیو آرٹیکل بنانا سیکھیں گے نیو آرٹیکل مینز نیو کیبنٹ کلوزٹ ہو جائے کیچن ہو جائے سیمپل ہم بنانا سیکھیں گے اور بہت ہی جلدی اس میں بنائیں گے اور پورا پروسس بتائیں گے کہ اس میں آپ کیسے پروسس کر سکتے ہیں جی ہم سٹارڈ کرتے ہیں ہم نیو کیبنٹ بنا رہے ہیں تو یہاں پہ اس کو کلک کریں گے نیو کیبنٹ کنٹرول نیو بھی کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک بوکس آگیا ہے یہاں پہ ہم نے بوکس کر دینا ہے بوکس کیبنٹ ایل شیپ اینگل فری شیپ فرام اے فائل یعنی کہ یہ کیڈ کی فائل سے بھی ہم کیبنٹ بنا سکتے ہیں یہ ہم نے بوکس لیل لیا اس کو اکے کیا یہ بوکس آگیا ہے اب ہم نے یہاں پہ میں نے کیبنٹ کھولی ہویا اس کو بنا لیتے ہیں اس کا سائز لے لیتے ہیں اس کا سائز ہے جی ویٹھ آ رہی ہے اس کی ون تھاؤزنٹ اور اس کی ہائٹ چیک کا لاتے ہیں اس کی ہائٹ آ رہی ہے پچیس سو ہائٹ آ رہی ہے سکرٹنگ اس کی ساتھ بھی بنا دیتے ہیں بعض دفعہ لیدہ بھی اس کی بنی ہوتی ہے اس کی اوپر کیبنٹ لگا دیتے ہیں لیکن ہم سیمپل کیبنٹ بنائیں گے ابھی سیمپل کیبنٹ بنانے کے لیے یہاں پہ میرے پاس ہائٹ آ گیا جی پچیس سو لیکن پچیس سو نہیں لیتے ہماری شیٹ کا سائٹ چوبیس سو ہے یہاں پہ تو ہم اس کا لے لیتے ہیں جی تئیس سو ہائٹ ہے اور ویٹھ رہیت ہے ون تھاؤزنٹ ڈیپت ہماری ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ہمارا آگا جی بوکس اس کو کر لیتے ہیں سیو اور یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں جی اس کو کیبنٹ ون سیو آریڈی سیو ہے یہاں پہ اس کو کر لیتے ہیں سی بی کیب نات ون اس کو کیا سیو سیو کرنے کے بعد یہاں پہ اس کی چیک کر لیتے ہیں اس میں سینٹر میں ایک پارٹیشن ہے دو ڈراؤر آ رہے ہیں اس میں سینٹر میں ایک پارٹیشن آ رہے ہیں دو ڈراؤر آ رہے ہیں ان کو چیک کرتے ہیں ابھی سیم سارے جو ہیں نا پارٹیشن اور ڈراؤر اور ان سائٹ پہ اس کا ڈر لگا ہوا ہے اس کا پلین بھی چیک کر لیتے ہیں ایک بار آوٹ سائٹ پہ اس کا ڈراؤر ہے ان سائٹ پہ نہیں ہے آوٹ سائٹ پہ ہی ہے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس میں لگاتے ہیں جی پارٹیشن رائٹ کلک کرنا ہے یہ جو گری نظر آ رہا ہے یہ آپ کا سارا آریہ اندر والا ہے یہاں پہ آپ ورکنگ کر رہے ہیں ابھی تو یہاں پہ فری ڈویئن کرنا ہے فری ڈویئن کرنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے ورٹیکل ورٹیکل کریں گے تو یہ سینٹر میں اس کا پارٹیشن لگا دے گا آئی موس کے اندر آتا ہے جی پارٹیشن یہاں پہ آتا ہے فری ڈویئن جب اس کو کلک کیا تو یہ سینٹر میں آٹومیٹکلی فری ڈویئن آگئی ہے اب ہم اس میں جب دور لگائیں گے تو ایک کلک کیا تو یہاں پہ ایک دور لگے گا یہاں پہ کلک کیا تو یہاں پہ دور لگے گا تو میں چاہ رہا ہوں دونوں دور کٹھے لگیں لہذا لہذا نہ مجھے لگانے پڑے میں ایک کلک کر کے دوبارہ دبل کلک کرتا ہوں ایک اور کلک کرتا ہوں تو یہ دونوں سلٹک ہو جائیں گے پھر رائٹ کلک کیا رائٹ کلک کرنے کے بعد میں اس میں ایڈ اے دور ایڈ اے ڈور یہاں پہ کلک کیا یہاں پہ آ رہا ہے سنگل ڈور میں اس کو کر دیتا ہوں جسٹ ڈبل ڈور اس کو ڈبل ڈور کیا یہ نیچے آ رہا جی لیفٹ ڈور اور رائٹ ڈور اس کو اوکے کیا یہ ہمارا ڈور لگیا ہے اس کو میں کرتا ہوں سیو اور اس کا میں 3D دیکھ لیتا ہوں یہاں پہ اس کا میں مٹریل چینج کرتا ہوں ایک بار تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ ہماری کیبنٹ بنی ہے یہ وائٹ وائٹ آ رہا ہے تو یہاں پہ جا کے اس کا میں مٹریل چینج کرتا ہوں اس کا میں رکھ دیتا ہوں ایم ڈی ایف یا لیمینیشن میں کوئی بنا لیتے ہیں اس کا لیمینیشن 18 اور نیچے والے ڈور میں بھی یہ بار بار سلیکٹ نہیں کرنا پڑتا ایک ہی بار یہ ہو بھی جاتا ہے اس کو 18 لیمینیشن میں کر دیا ابھی دوبارہ اس کو سیو کیا یہ میرا ڈور لگ گیا اب اس کو چینج کرنے کے لیے یہ اندر کا میرا ویو آ رہا ہے یہ بار ڈور کا آ رہا ہے اس کا مٹریل چینج کرنے کے لیے بعد میں کلاس ہوں گا ابھی ہم جسٹ نیو آرٹیکل بنا رہے ہیں کہ نیو آرٹیکل ہم کیسے بنا سکتے ہیں نیو آرٹیکل بنانے کے لیے اب دوبارہ میں جاتا ہوں یہ 2D اور یہ 3D کی درائنگ ہے یہ 2D درائنگ میں گئے 2D درائنگ جانے کے بعد یہاں پہ میں اس کا ویو لے رہتا ہوں 3D ویو لے رہتا ہوں یہ ویو کر لیا ہے میں نے یہ مجھے صحیح نظر آئے میں نے یہاں پہ کلک کیا یہ پارٹیشن ہے اور یہ ایک پارٹیشن ہے میں دوبارہ درائنگ چیک کرتا ہوں یہاں پہ میری شلفیں ہیں کتنی شلفیں آ رہی ہیں میں شلفیں چیک کر رہا ہوں ایک دو تین چار پانچ شلفیں آ رہی ہیں تو جسٹ میں نے رائٹ کلک کرنا ہے اور یہ مجھے یہاں پہ شو کر دے automatically یہاں پہ یہ شلفیں اس کے اندر وہ لگا دے گا اب دوبارہ سے یہاں پہ میں کلک کیا اور یہاں پہ بھی پانچ شلفیں ہیں add shelf یہاں 5 پہ کلک کیا اور یہ بھی میری 5 شلف آ گی ان کو کیا save save کرنے کے بعد میں دوبارہ اس کو چیک کرتا ہوں تو یہ میری already شلفیں بھی لگ گئی ہیں اب میں اگر یہاں پہ اس کا material چینج کرنا چاہوں تو میں اس کا material بھی چینج کر سکتا ہوں تاکہ میرا ایک جیسا سارا material لگے یہ بات میں میں آپ کو material بنانا بھی سکھا ہوں گا ابھی میں new cabinet بنانا آپ کو سکھا رہا ہوں یہ میری cabinet بند گئی ہے یہ cabinet بند گئی ہے ابھی اس کو میں کرتا ہوں save اور 3D میں یہ اب میں نے اس میں لگانا ہے drawer اس میں میں drawer بھی لگا سکتا ہوں اس کو آپ کو just method ابھی اپنا لگاتا ہوں method لگانے کے بعد آپ نے صرف اس میں سیکھنا ہے new cabinet کیسے بنتی ہے اس میں بہت آسان ہے new cabinet بنانا ہے اتنا مشکل نہیں ہے تو یہاں پہ اب میرے آرہے ہیں جی drawer اس کے اندر میں drawer بنا لیتا ہوں یہاں پہ drawer بنا لیتا ہوں drawer بنانے کے لیے پہلے آئے گی میرے پاس free dvn free dvn ایک سائٹ پہ میں کلک کیا vertical اور یہاں پہ یہ میرا size دے رہا ہے یہاں distant میں mm میں دے سکتا ہوں right side سے میں اس کو بولتا ہوں 40 mm 40 mm یہ میرا 40 میں اس نے لگا دی ہے part لگا دی ہے مجھے یہ part نہیں چاہیے یہاں پہ آ رہا ہے yes میں اس کو no کرتا ہوں تو یہ یہاں پہ میں اس کو no کرتا ہوں تو یہ ہتم ہو جائے گا nail یہ میرا part ہتم ہو جائے گا دوبارہ اس میں کلک کیا کیونکہ یہاں پہ اس کے filler شو کر رہا ہے وہ free dvn اب vertical right side اور left right پہ مجھے 40 mm چاہیے یہاں پہ کلک کیا یہ میرا partition آ گیا یہاں پہ no panel کوئی panel نہیں چاہیے یہ اس کے اندر drawer شو کر رہا ہے یعنی یہ sideوں پہ filler ہے اور دو drawer لگا رہا ہے جی drawer لگانے کے بعد یہاں پہ کلک کیا یہاں پہ کلک کرنے کے بعد add drawer کرتا ہوں میں یہ یہاں پہ مجھے دو drawer چاہیے تو یہاں پہ quantity 2 کر دیتا ہوں جو اسمبلی ہے اس کی وہ یہ ہے کہ یہ drawer کے top side پہ اوپر والی side سے یہ 10 mm bottom والی side سے یہ 12 mm اور یہ 50 mm آپ کا back side سے اور یہ جو ہے آپ کا یہ drawer کا جو channel ہوتا ہے اس کی جو depth ہے وہ دے رہا ہے تو وہ ہمارا یہاں پاکستان میں 13 mm تک چلتا ہے باہر وہ کم ہوتا ہے ذرا یہاں پہ 13 mm تک چلتا ہے اس کو click کیا ok کیا تو یہ میرے دو drawer اس میں لگ گئے ہیں یہ میرے drawer لگ گئے اس کو save کیا save کرنے کے بعد میں یہاں پہ اس کا 3D دیکھتا ہوں یہ میرے پاس اس کا 3D آگیا یہ back پہ آگی اس پہ یہ اس میں cabinet بنانا بہت ہی آسان ہے اور جب میں یہ cabinet بنا لیا ہے تو اس کو میں نے دوبارہ سے اس کے اندر لگانا ہے تو یہاں پہ میں order یہ project کروں گا اور یہاں پہ آکے اپنی cabinet add یہ cabinet میں نے بنائی تھی add کر لوں گا اور یہی cabinet میں جتنی بار مرضی یہاں پہ لگا سکتا ہوں تو آج کی cabinet تھی آج کی کلاس ہماری new cabinet بنانا کوئی بھی wardrobe ہو یا kitchen کی ہو ہم آسانی سے بنا سکتے ہیں یہ wardrobe کی تھی wardrobe کی بلکل آسانی سے ہم cabinet بنا سکتے ہیں تو اس کا process گیا آگے چلنا اس کا بہت آسان process ہے یہ ہو گیا اس کے بعد کرنے کے بعد اس کو save کیا یعنی کہ project کو بھی ہم نے save کر لی کسی بھی client کے نام سے یہاں پہ میں اپنا نام دے دیتا ہوں میں نے اپنا نام دے دیا اس کو کر لیا save save کرنے کے بعد ابھی یہاں پہ ہے cut list cut list میں آنے کے بعد یہ cut list option یہ میرے پاس net dimension ہے تو یہ overall dimension ہے net dimension اور overall dimension کا یہ فرق ہوتا ہے جب ہم piece cutting کرتے ہیں تو پی وی سی کے بغیر ہمیں part ملتے ہیں تو پی وی سی کے بغیر ہمیں net dimension چاہیے ہوتی ہے تو ان کے اوپر پی وی سی آئے جب تو وہ ہمیں overall dimension چاہیے ہوتی ہے تو پہلے ہم overall dimension نکالتے ہیں یہاں پہ اس کو click کیا اس کا view ہم 3D بھی لے سکتے ہیں یہاں سے ہم اس کا 3D کی view لے سکتے ہیں یہاں پہ میں ایک بار اس کا change کرتا ہوں یہاں پہ یہ نیچے edit آ رہا ہے اور یہ mdf 12 کا یہ white دے رہا ہے اس کے اندر جا کے میں texture لگا لیتا ہوں کوئی بھی texture لگا لیتا ہوں یہ ورہ texture لگا لیتا ہوں دوستو open کیا ok کیا just apply اور یہاں پہ دوبارہ اس کو میں save کرنا ok کرنا اور دوبارہ جب میں اس کو دیکھوں گا تو یہ میرا texture change ہو گیا جون سے ہم اپنے بھی texture یہاں پہ لگا سکتے ہیں یہ view آگے اندر والا یہ دوبارہ اس کو click کریں گے یہ دوبارہ آجائے گا اس میں بہت زیادہ option ہے جب آپ اس پہ working کریں گے تو اس میں ساری option آجائیں گے یہ ہم new article بنا سکتے اس میں جلدی سے kitchen کی cabinet بنا کے دیتا ہوں اس سے پہلے آپ کو process سمجھا دوں اس کا process کیا ہے control p کیا میں یہاں سے control p کرنے کے بعد save اب میرے پاس یہ cabin آگی ہے جی اس کے سارے وہ دے گا ایک ایک پیس کا بھی وہ دے گا یہاں پہ پی وی سی آ رہی ہے یہ چیز آ رہی ہے اگر آپ کو یہ نہیں چاہیے تو یہ حتم بھی ہو جاتا ہے اس کے لیے ہم ادھر جانے کے بعد یہاں پہ کیا ہے میں نے print ok کیا میں نے سلمان لکھا already save اور یہ میری cabinet آگی ہے اور نیچے یہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ آپ کی cabinet ہے یہ اس کی height ہے یہ width ہے یہ quantity 2 ہے اس کے اندر یہ top bottom ہر چیز جو دی ہوئی ہے specification اتنے میٹر آپ کی پی وی سی لگ رہی ہے یہ پی وی سی 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 پی لگ رہا ہے یہ فل ہے یہ ساتھ بتا رہا ہے کہ overall dimension ہے یہ پہ یعنی کہ جب آپ پی اس تیار ہو جائے تو اس کے لئے سائیڈ پہ جانے کے لئے پیکنگ کے لئے تو پھر یہ dimension لینی چاہیے overall اب ہم لیں dimension poly board سی اس کو import کریں گے option میں جا کے net dimension net dimension میں وہاں پہ transfer کیا یہ آیا جی ہماری یہ file بند گی اور یہاں پہ میں نے اس کو click کیا تو یہ میرے پیس یہ شو کر رہا جی آپ کی اتنی شیٹیں یہ لگ رہی ہیں اس کے اندر یہ میری ویسٹیج بھی بتا رہا ہے تو یہ اگر 22 کا ہے یعنی یہ size ہے میرے تو یہ 2800 mdf دیکھنا میں نے یہاں پہ 22 والا 2800 میں جو size بنایا ہوا ہے یہ ہے جی اس کو unlimited ہتم کرتا ہوں just دوبارہ کرتا ہوں یہ میرا 2400 میں سارے size آ رہے ہیں as bear پاکستان جو میرے پاس چیز available ہیں لیکن پاکستان سے بھی چھوٹے شہروں سے نہیں ملتی لیکن بڑے شہروں سے یہ شیٹ مل جاتی ہیں یہ لیں آج کی کلاس ہماری اتنی ہے تو اگلی کلاس کے لیے میں کچن کے لیے نیو کیابنر بناؤں گا ابھی کلوزٹ کی نیو کیابنر بنائی ہے تو ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجئے اور